اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیعت دیری میں ہوں عزر حسین طائر ناظرین اس ویڈیو سے پہلے ہم نے خواتین کے تولید اعضاء کے مسائل کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں جس میں پولیس اسسٹک آورین سینڈروم اور حیض و نفاس اکام جزیادان ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم مریضوں کی فرمیش پر رحم کے اندر کی رسولین کے بارے میں آپ کو گائی دینے جا رہے ہیں جن کو یوٹی رائن فیبرائیڈز کہتے ہیں یا عام سادہ زبان میں ہم کہہ رہتے ہیں کہ رحم کی رسولین یہ رحم کی رسولین تین طرح سے ہو سکتی ہیں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ رحم کی دیوار کے اندر ہو سکتی ہیں رحم کی دیوار سے باہر ہو سکتی ہیں یہ رحم کے اندر ہو سکتی ہیں یہ رسولین اس کے ساتھ بہت ساری پچھیدگی ہوتی ہیں اور بہت ساری علامات آتی ہیں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ذنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں ان ہی سوالوں کے ساتھ کچھ بہنوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس طرح بھی ویڈیو ہونی چاہیے تو ہم ان سوالوں کے جواب دینے بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایلوپیتک طریقہ علاج میں اس کا کیا علاج ہے اور ہربل میڈیسن نے اس کے بارے میں کیا کچھ سمجھتی ہے تو یہ ویڈیوز اور دیگر ویڈیوز کی جو معلومات ہیں آپ تک فہنچنے کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبکرائب کر لیں اچھا سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فائبرائیڈ اور سولین کے ساتھ علامات کیا ہو سکتی ہیں فائبرائیڈ اور سولین کے ساتھ علامات یہ ہو سکتی ہیں کہ جو پیریڈز ہیں وہ ایریگولر ہو سکتے ہیں زیادہ آ سکتے ہیں دو پیریڈز کے درمیان میں بلیڈنگ ہونا شروع ہو سکتی ہے کب وضع ہو سکتی ہے کم مردارد ہو سکتے ہیں پیریڈنسی نہ آنے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر خاتون کو اگر فائبرائیڈ رسولین ہیں تو ان کو یہ علامات بھی آئیں تو اس لئے یاد رکھیں کہ جو میکسر کا آگرتوں کے موالج سے چیکہ بڑا ضروری ہے یہ اب یہ دور نہیں ہے مشینی دور ہے جب ہر چیز سمجھ آ سکتی ہے تو کیوں ہم تکے لگاتے رہے ہیں اور آپ کسی عطائی کی عطا چڑھیں اور وہ ایک ہی ریٹ لگائے رکھے کہ آپ کو اٹھرا کا مسئلہ ہے اس لئے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو آپ تشکیز کروالیں آپ کو علامات آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں تو آپ یہ تسلی کروالیں کہ آپ کو فائبرائیڈ رسولین ہیں تو نہیں اس کا کوئی اب تو فکس ٹائم بھی نہیں ہے جو جس عمر میں خواتین کو عمل ٹھہرنا ہوتا ہے اس عمر میں یا جس عمر میں جا کے خواتین کے آجام رکنے ہوتے ہیں ان سے پہلے کے ٹائم میں یہ فائبرائیڈ رسولین ہیں ہو سکتی ہیں تو اس کی لئے بہتر ہے کہ آپ اپنا مہینہ کروائیں علامات دکھائیں اپنے طبیب کو نبض دکھائیں ٹیسٹ کروائیں اور پہلوے گلٹرسون کروالیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو فائبرائیڈ رسولین ہیں یا کسی اور وجہ سے علامات ہیں یہ جو فائبرائیڈ رسولین ہیں یہ خواتین میں ایک بڑی ہو سکتی ہے چھوٹی چھوٹی زیادہ ہو سکتی ہیں کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہیں ان کی کوئی تعداد فکس بھی نہیں ہے ان کی جو وجہات ہیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ایلوپیتر طریقہ علاج کا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہارمولن ایم بیلنس ہے یہ مرطابق کی وجہ اس سے ہو سکتا ہے یہ جو سرک گوشت ہے وہ اس کے زیادہ سمال سے ہو سکتا ہے ویٹیمنٹ ڈی کم سمال ہو یا کمی ہو اس وجہ سے ہو سکتا ہے تب یہ کہتی ہے کہ ہم گرم پوش کے جو آگ خاتے رہتے ہیں زیادہ اور واغ نہ کرنا اور اپنی خوراق میں دودھ لسی مکھان ان چیزوں کو کم رفنا سبزیوں کے سمال کم ہونا اور وہ اس کے سمال زیادہ ہونا اس وجہ سے یہ فیبرائیٹ رسولی بن جاتی ہیں جن کو امرہم کی رسولییں بولتے ہیں تو اس کی تشخیص کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے پیریڈز پر نظر رکھیں ان کی علامات جو میں نے آپ کو بتائی وہ خیال کریں اور پہلوے کلٹر سون کروالیں تاکہ آپ کو تو صلی ہو جائے کہ آپ کو فیبرائیٹ رسولی ہے یا نہیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو پرگننسی ہے پرگننسی کے بارے میں آپ کے ذنبے سوال ہیں تو یہ کیا فیبرائیٹ رسولیوں کے ساتھ عمل ٹھہرے گا یا نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوکیشن کیا ہے فیبرائیٹ رسولی کے اورہم کے اندر ہے دیوار کے اندر ہے یا دیوار سے باہر ہے پھر اس چیز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے فیبرائیٹ رسولیوں کے ساتھ اولہ پرگننسی ٹھہر بھی جاتی ہے اور بعض اوقات سائز زیادہ تو نہیں بھی ٹھہرتی اور اگر ٹھہر بھی جائے تو پیچیدگیوں ہو سکتی ہیں اس لئے اس کو حلقہ نہ لیا جائے آپ شادی شدہ ہیں یا آپ شادی شدہ نہیں ہیں اس کے تشکیص بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ میں فیبرائیٹ رسولی ہیں تو پھر خواتین جب یہ سن لیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال چلا جاتا ہے کہ ہم نے تو سونا ہے کہ فیبرائیٹ رسولی ہیں جو ہیں وہ کینسر بن جاتی ہیں سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر فیبرائیٹ رسولی کینسر ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو فیبرائیٹ رسولی ہو گئی آپ رہنا شروع کر دیں کہ میری اولاد نہیں ہوں گے یہ بھی ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے مسئل پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کی محنے سے کوشش سے وزن کم کر کے اور اپنا فاس فوڈ میٹھے چیزیں چکنائیاں کم کر کے اور سبزی کے سمال دودھ کے سمال کر کے اپنے آپ کو اسے نجات بھی مل سکتی ہے اور سائز بہت زیادہ ہو جائے تو پھر بعض وقت صرف سرجری ہی آپشن رہ جاتا ہے اسی کے ساتھ اگر الیوپیتک طریقے علاج کی بات کریں تو وہ ایسا بھی آلات ہیں کہ پروجسٹن ہارمون کے آلہ ہوتے ہیں جو ایک مقصود ہارمون کا جو لیوہ لیوہ برقرار رکھتے ہیں اس سے بہتری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو جہاں پر فیوریڈ رسولی ہے کسی ایسے پروسیجر کے ترور جس طرح وہ رسولی تک خون کم ہو جائے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ بارے کے اندر وہ مایہ بار کے یہ بھی ٹیکنیکس ہیں وہ بھی سمال کی جاتی ہیں سرجری کی جاتی ہے اگر سرجری کی جائے تو سرجری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو پورے رحم کوئی نکالنے یا یہ ہوتا ہے کہ رحم کے اندر رسولی نکالنے یہ سارے اپشن ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی چاہ رہے ہیں آپ کی ڈیزائر آؤٹکام کیا ہے اس کے مطابق آپ کا موالج علاج کرتا چلا جاتا ہے تو اس لیے اور لیزر بھی ایک اپشن ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو سارے کام ہیں یہ اس طرح نہیں کرنے کہ آپ کو جو میں علامات بتا رہا ہوں آپ سن کے کسی اتائی کے حطہ چڑھ جائیں اور سنا سنا اور اس کا استعمال کرنا شروع کرنے اگر ہم ٹپ کی بات کریں اور جیسا کہ ہم آپ کو ایلوپیتک طریقے علاج کی اپشن اور ہربل میڈیسن کے بارے میں آپ کو اگائی دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہربل میڈیسن کون سے یوز ہو سکتی ہیں تو ہربل میڈیسن میں آپ جو فیبرائیڈ رسولیوں کے لیے جو مشہور دوا ہے وہ ہے کشتہ بارہ سنگھا وہ چار سے آٹھ چاول کے برابر سالن پہ چڑھا کے وہ کھائے جاتا ہے لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ جب بندے کو فیبرائیڈ رسولیوں تو اس کے لیے ہربل کا جو گروپ ہے عدویات کا وہ ہے گرم تر آپ نے گرم تر عدویات دینی ہوتی ہیں اور اس رسولی کو تحلیل کرنا ہوتا ہے گرم تر گبرات کر سکتے ہیں آپ کو لیکن جب مریضہ ہمارے پاس آتی ہیں تو دیکھنے میں یاد ان کو گبرات بھی پہلے سے ہوتی ان کو السر بھی ہوتا ہے نکات کا شکار بھی ہوتی ہیں نیمی بھی ہوتا ہے تو اس وقت فیبرائیڈ کر علاج جلدی نہیں ہو سکتا پھر ہمیں اور اپشن لینے پڑتے ہیں گرم تر اور تر گرم عدویات اور گرم تر اور تر گرم آپ کی جو گزائیں وہ ہونی چاہیے اپنے موالج آپ کو بتا کے آپ کی سٹیجز فکس کر کے آپ کو بتا سکتا ہے میں اگر بات کروں کہ جو مشہور فارمولے اور نسکے ہیں حکیم پروفیسر اشرف شاکر عمداللہ علیہ نے جتنا تفصیلاً اس دور میں طب کی اوپر اور گزاؤں اور دواؤں کو پر کام کیا شاید ہی زور میں کسی حکیم نے کیا ہو وہ اپنے کتابوں میں فیبرائی رسولین کو تلیل کرنے کے لیے جن عدویات کو انہوں نے ذکر کیا ان میں محلل ارام دار و شفاہ صفوف سیعت اور فور جدید اس طرح کے عدویات لیکن یہ ساری عدویات جب ہم شروع کرتے ہیں تو مریض کو گبرات ہوتی ہے اور ان کو لکوریہ بھی ساتھ ہوتا جن خوادین کو لکوریہ گبرات کا پہلے مسئلہ ہے یا تب وہ یہ حکیمی دوائی کھا کر ان کو برداشت کریں یا پھر گبرات کا اور ان چیزوں کے علاج ساتھ ساتھ چلتے ہیں ملک گرم تار دوائیہ آپ نے چیزیں کھائیں جیسے ہلدی ملٹھی صونف کاسفوف آپ نے کھایا پان ساتھ دن اور اس سے بعد گبرات ہونے شروع تو پھر آپ نے وہ کم کر لی ساتھ ہے اپنے علاجی کا قیبہ بھی نے شروع کر دیا تو اس طرح پھر علاج کی رفتار سوست ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے علاج کی رفتار جیس کرنی ہو تو گرم تار دویات ہوں گی اس سے آپ کو فیبرائیڈ رسولی تعلیل تو ضرور ہوگی لیکن آپ کو گبرہ اور ڈلسر کا پرابلم اور یہ چیزیں آپ کی بڑھتے چلی جائیں گی تو اس لئے بہتر ہے کہ یہ فیبرائیڈ رسولی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نسخص ہونا اور آپ نے شروع کر دیا علاج مل جائے ایسا نہیں ہوگا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ موالج کے پاس جائیں اور پراپر علاج کروائیں اگر آپ ہم سے مشرق کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کہ نمبر پھر رفتہ کر سکتے ہیں اپنی رپورٹس کے ساتھ اور اگر پھر اس کی بات کریں تو گرم پشک اور خوش گرم چیزیں مطلب بنے ہوئی چنے ہو گئے بڑا گوشت ہو گیا بکرے کے گوشت ہو گیا انٹی بیٹس کے بیتہ آشا اسعمال ہو گیا انڈے کی زردی کلیجی ساگ تلی چیزیں اور ٹاماتر ہر طرح کا گھی یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی اور آپ کو آنا پڑے گا سبزیوں پر آپ کو آنا پڑے گا دودھ کی بنی اجیزوں پر اور آپ کو خوش رہنا پڑے گا آپ کو واہ کرنی پڑے گی اپنا وزن کم کرنا پڑے گا امید ہے آپ سمجھیں گے ہوں گے کہ فائبرائیٹ رسولین کیا ہیں اور یہ کتنا سیریس ایشو ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری یہ ساری معلومات سن کر دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ مریضہ کو اور جو اسی مند خواتین ان کو پتا ہو کہ ہم نے فونسی پریز کریں تاکہ ہمارے اندر فائبرائیٹ رسولین نہ ہوں اور کل ہمیں اس کے بارے بھی پرشانی نہ ہو اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں اور ہمارے چینل کی ویڈیو دوسروں تک شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کا بھی اگائی مہم میں حصہ ہو جائے بہت شکریہ